26 آئینی ترمیم سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی پیش سینٹ میں آئینی ترمیم کی دو تہائی اکثریت سے منظوری 65 ارکان کی حمایت صرف چار کی مخالفات پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل اور ایم وی ایم کے ارکان ووٹنگ کے دوران ایوان سے چلے گئے وزیر قانون آزم نظر تارک کا ترمیم کی تیاری میں مولانا فضل رحمان بلاول بھٹوزرداری اور دیگر جماعتوں کے تابن پر اظہار تشکر مکسا کے جمہوریت کا ایجنڈا مکمل ہو گیا اس آگدار کا اظہار مسررت سینٹ میں حکومت کی ووٹ 58 سے بڑھ کر 65 ہو گئے نون لکھ کے 58 جی ایو آئی کے پانچ اور بی این پی مینگل کے دو ووٹ شامل قومی اسمبلی میں حکومت کے ووٹوں کی تعداد 214 اور جی ایو آئی ارکان کی تعداد ہے دو تہائی اکثریت کے لیے دو مزید ووٹ درکار ہوں گے چیف جیسس آف پاکستان کا تکرور خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سپارش پر کیا جائے گا پارلیمانی کمیٹی تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جیسس کا چناف کرے گی کمیٹی کے سپارش پر چیف جیسس کا نام وزیر آزم صدر مملکات کو بھیجوائیں گے چیف جیسس کی مددر تین سال اور عمر کی بالائی حد 65 سال ہوگی بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں آٹھ ارکانے قومی ایسامنی چار ارکانے سینئٹ بھی شامل کرنے کی تجویز ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز جیوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تائیون کرے گا آئینی بینچز کا سینئر ترین جج ریزائیڈنگ جج ہوگا جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز آئین آر کیے جائیں گے آرٹیکل ایک سو چوراسی کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دارے اختیار میں آئیں گے سپریم کورٹ کے ججز کا تقرور جوڈیشل کمیشن کرے گا کمیشن میں سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین جج اور چیف اجرسس شامل ہوں گے وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے پاکستان بار کانسل کا نام زد کردہ وکیل دو سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا دو ارکان قومی اسمبلی اور دو ارکان سینئر بھی کمیشن کے رکن ہوں گے سینئر میں ٹیکنو کریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی دو سال کے لیے کمیشن کا رکن بنانے کی تجویز حکومت کا جے یو آئی کی پانچ ترمیم پر بوٹ دینے کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام نے یکم جنرلی دو ہزار اٹھائیس سے سوت کے خاتمے کی تجویز دی وزیر کانون آزم نظیر تارڈ نے حکمت عملی بتا دی چیف اجرسس قاضی فائزیسہ ریٹائر ہوتے ہی چلے جائیں گے انہوں نے واضح کر دیا وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے آزم نظیر تارڈ کی وضاحت آئینی عدالت کو آئینی بینچ کا نام دیا گیا زبردستی کی طرح میں متفقہ نے ہی کہلاتی باریسٹر علی زفر کی کڑی تنقید حکومت پر جس کی تقروری کامل اپنے پاس رکھنے کا الزام ابتدائی مساودے میں شامل خطرناک شکوں سے بچانے پار مولانا فضل الرحمن سے اظہار تشکر کالے ناک کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا گیا مولانا فضل الرحمن کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بل سے متنازر شکے نکلوانے میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لینا احتجاج کرنا تحریک انصاف کا حق قرار یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا ساپ تھا دیکھئے جی ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے مولانا کی نیوز کانفرنس میں کالے ناک کے تذکرے کی سینٹ میں بھی گونج آئینی ترمیم میں کون سا کالا ناک ہے بیپرس پارٹی کسی کالے اور سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتی شہری رحمان کا رد عمل حیادت نے کالے ناک کا ذکر کیا حکومتی آئینی مساودہ منظور ہو جاتا تو ملک کے مستقبل کو خطرہ ہوتا مولانا آتا اور رحمان کا جواب تحریک انصاف والے اب بانی کو بھول جائیں بیرسٹر گوھر کو پارٹی چیئرمن تسلیم کریں احمل ولی کا سینٹ میں اظہار خیال بلدیاتی اختیارات کا بل ستائیسویں ترمیم میں آئے گا پیسر سبزواری کا چھبیسویں آئینی ترمیم سے مکمل اتفاق علامہ راجہ ناصر عباس نے تحریک انصاف کے بغیر آئینی ترمیم متنازع قرار دے دی آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کیے جانے سے قبل وفاقی کابینہ سے مساودہ کی منظوری وزیر آزم کی زیر صدارت جلاس میں وزیر قانون کی بریفنگ شہباز شریف نے آئینی ترمیم کی منظوری حکومتی وعدوں کی تکمیل قرار دے دی صدر زرداری کو بھی آئینی ترامیم کے نکاح پر اعتماد ملیا پیسل وابدہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بکاؤں مال قرار دے دیا تحریک انصاف کو ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا سوچنا چاہیے پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں ایوان بالا کے رکم کا سوال سیاسی صورت حال کے باعث وزیر آزم کا دولت مشترکہ سرورہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ چوبیس اور پچیس کو سموہا میں مناقض اجلاس میں نائے وزیر آزم اسالدار کی شرکت کا امکان قیبر پخت انخواہ کے سترہ ازلامی زمنی بلدیاتی انتخابات کیلئے پالنگ بوٹنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقت پہ کے جائے رہا پالنگ خوشگوار ماہور میں ہوئی پالنگ اسٹیشنز کے باہر قطاریں لگی رہیں کاندھ کورٹ کے کچھے میں دو گروپوں کے درمیان مسلح تصادم چھائے افراد جوابہ تین زخمی ہو گئے دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا چوری کے تناسے پر ہوا سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران اکیس ہزار نو سو اکھتر غیر قانونی تارکین وطن گرفتار تیرہ ہزار سے زائد افراد اکامہ قوانین ساڑھے پانچ ہزار سرحدی قوانین اور تین ہزار تین سو سے زائد لیبر قوانین کے خلاف ورزی میں ملاوث تھے سعودی وزارت داخلہ کا بیان اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی بدترین نسل کشی میں کمی نہ آسکی غازہ میں مزید تہتر فلسطینیوں کو شہید کر دیا سہونی فوج نے خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا دیر البلاہ میں مسجد توبہ کے اطراف خیموں میں بمباری السابرہ کی السلام مسجد کے قریب رہائشی امارت پر بھی حملے اسرائیل کے ایران پر جوابی حملے کے حساس معلومات لیگ ہونے کی تحقیقات شروع دستاویزات میں اسرائیلی ہتھیانوں کی نقل و حمل اور فضائع کی مشکوں کا ذکر موجود دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان وائٹ بال ٹیم کا اعلان آج متوقع شاہی شافری دی اور بابا رازم کی سکارٹ میں واپسی کا امکان چیمپینز کاف نے شاندار پرفارمنس دکھانے والے محمد حسنین عثمان خان اور آمیر جمال کی بھی شمولیت کا امکان پخر زمان نے پی سی بی کے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا لاہور میں پنک پولو کپ کا فائنل ٹیم ماسٹر نے جیت لیا زبردست مقابلے کے بعد ٹیم ڈائیمنڈ کو پانچ کی مقابلے میں سات گورت سے شکست فائنل کے بعد خواتین گورت سواروں کا ٹین پرگنگ کا شاندار مظاہرہ اور بھیڑیوں سے شہریوں کو بچانے کے لیے سائنس دانوں کی ٹیم میدان میں آگئی نئے ہالی ووڈ ایکشن فیلر فیلم ور ووز کی جھلکیاں جاری مووی دسمبر میں ریلیز کی جائے